ہر ایک سے ہی چاہتی ہے کہ مجھے اہمیت دو میری کیر کرو میری طرف دیکھو میرے مسائل سنو میری بات سنو خواہش پرست انسان کے زندگی میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ میں ہی ہوں اور کوئی نہیں جب کبھی اس کے سامنے کسی دوسرے کا مسئلہ آتا ہے تو اس کی انا پرستی کو ٹھیس پہنچتی ہے جب اس کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ ریاکشنری ہو جاتا اور ایسے موقع پر جہاں اسے دوسروں کی کیر کرنی ہوتی ہے وہ ایک عجیب طرح کا کردار پیش کرتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں ایسا کیوں ہوتا ہے اب آپ نے گھروں میں دیکھئے اپنے بیٹیوں کو دیکھئے جس نویت کی بیٹیوں کی ٹریننگ ہوئی رشتداروں سے ملنا نہیں چاہیں گے گھر میں کوئی مہمان آ جائے کتنے کم گھرانے جہاں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ بچے جا کے ضرور سب سے ملاقات کریں ہر والدین کے سامنے یہی بات ہوتی ہے کہ بچے اس موقع پر ان کی تعلیم ہے ان کا ٹیسٹ ہے ان کی کوئی پریزنٹیشن ہے ان کا کوئی پروجیکٹ ہے اور ساری زندگی یہ کامی نہیں ختم ہوتا پھر اسی طرح سے دیکھئے کہ بچے کیا اپنے نیبر ہورڈ میں ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا پاتے ہیں ذرا آج کی نسل کو دیکھئے وہ کہاں کامیاب ہیں کیا اس سے کسی کی عیادت کرنی آتی ہے بیمار پرسی یا کسی کی ڈیتھ ہو جائے تازیت کرنی آتی ہے یا گھر میں باپ یا ماں کو کچھ ہو جائے ان کی ڈیتھ ہو جائے تو ایسے موقع پر پتا ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرنا میں ایک مثال دینا چاہوں گی اسلام آباد کی کہ اسلام آباد میں بائیس میں گریڈ کے ایک صاحب ہیں جن کا انتقال ہو گیا انہوں نے اپنی عمر میں اپنے بچوں کی خاطر کیا نہیں کیا انہیں باہر پڑھایا ان کی اعلیٰ اداروں میں تعلیم کا سسلہ جاری رکھا ڈیتھ ہوئی تو بچوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ اب باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے ان کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ ویلچیر پر بٹھا کے باپ کو کسی ایک طرف لگا دیں انہوں نے باپ کا قتل نہیں کیا تھا باپ اپنی طبعی موت مرا لیکن سمجھ نہیں تھی کہ کیا کریں بچوں نے باپ کو کرسی پہ بٹھا کے واش روم میں دھکیل دیا دو دن باپ اسی حالت میں بات روم میرا ڈیتھ کے بعد کیونکہ بچے جانتے نہیں تھے ان کے پاس علم نہیں تھا کہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے یہ بچوں کا فالٹ نہیں ہے بیسیکلی ماں باپ کا کردار ہے لیکن کوئی جوان ہو جائے تو اس کے بعد اس کی ذاتی ذمہ داریاں بھی تو ہوتی ہیں اور اخبارات میں اس اندوہناک واقعے کے بارے میں جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب دو دن کے بعد یہ خبر پھیلی اور کس طرح سے وہ وقت انہوں نے گزارا ہوگا نہیں جانتے کہ اس موقع پر آیا مردے کو نہلانے کی ضرورت ہے کفن دفن کسسلہ کرنے کی ضرورت ہے تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کو جس کو ہم آئیڈیل بیٹی بنانا چاہتے ہیں اور بیٹیوں سے بھی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے ماں باپ سے محبت ہے ماں باپ کی محبت کی وجہ سے یہی بتا دیجئے کہ کتنی بیٹیاں جانتی ہیں کہ اگر گھر میں ڈیتھ ہو جائے پھر کیا کرتے ہیں کیا ہمارے گھروں میں زندہ رہنے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا اصول زابطے قائدے ضروری اور کیا جانے والوں کو رخصت کرنے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تہذیبی آفتہ دور میں رہ رہے ہیں اور وہ قدیم دور تھا جہاں لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا ریلی صورتحال یہ ہے کہ پہلے لوگ پھر بھی اپنے بچوں کو یہ تمام معاملات کسی حد تک سے کھاتے تھے اب تو ایسا لگتا ہے کہ جاہلوں کی فوج زفر موج نہ زندگی سکھاتے ہیں نہ موت سکھاتے ہیں نہ موت کے بعد کے لیے تیاری کرنا سکھاتے ہیں یہ کیسی جہالت ہے اور یہ کیسی حماقت ہے ہم کس محال میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں سورہ القاف میں رب العزت نے فرمایا حَلْنُنَبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَ کیا ہم آپ کو خبر دیں کہ اپنے آمال میں سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں خسارہ کہتے ہیں ٹوٹل لاؤس کو جس کا دیوالیا نکل جائے کچھ بھی نہ باقی رہے اللَّذِينَ ذَلَّ سَعَيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی یعنی اتنا دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں کہ کوششیں دنیا کے زندگی میں ہی گم ہو گئیں اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے اوپر کلی طور پر یہ چسپاں ہوتی ہیں آیات کہ ہم میں سے کون یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے عمومی طور پر دیکھئے ہر کوئی اپنے گھر میں سیٹسفائیڈ ہے جہالت کی ہے کہ یہ بھی علامت ہوتی بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب ایک ہی سوسائیٹی کے افراد ہیں جہالت کی ہے کہ یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے کبھی کو غلط کام کیا وہ اپنے آپ کو اچھا ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی انسان کو اپنی غلطی کا حساس ہو جائے نا یہ اس کے زندگی کا قیمتی لمحہ کیونکہ اگر کوئی چیز غلط ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتی لیکن جس کو غلط تسلیم بھی نہ کیا جائے وہ کیسے درست ہوگی کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہماری ساری کوششیں دنیا کے زندگی میں گم ہو گئیں بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی جوانی تک ہماری کوششیں بچوں کو کھلانے کے لیے ان کو پہنانے کے لیے ان کی تعلیم کے لیے ان کی سرگرمیوں کو منیج کرنے کے لیے دنیا میں اچھا مقام پانے کے لیے کیا والدین پوری زندگی نہیں لگا دیتے ریلی جتنا آج کے والدین نے محنت کی اپنے بچوں کا مستقبل سوارنے کے لیے اس سے پہلے یہ کوششیں انسانداز کی نہیں تھی گھلا دی ہیں زندگیاں اپنا آپ پورے طریقے سے یوں لگتا ہے کہ بچوں پر نچھاور کر دیا لیکن آج کے والدین پریشان ہیں جتنے صاحبے فکر لوگ ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہم نے انہیں کیا دیا ہم نے انہیں کس طرح کا انسان بنا دیا ایسے لگتا ہے ایک خود پرست خواہش پرست ایک بت ہے جس کو اپنی ذات سے باہر کچھ نظر نہیں آتا جس کے لئے سب سے بڑی چیز اس کی اپنی خواہش ہے میں میری زندگی میری جات میری خواہشات آپ آج کسی بچی سے کسی بچہ سے سوال کر کے دیکھئے وہ کہے کہ یہ میری زندگی ہے مجھے اپنی زندگی پر حق ہے میں آزاد ہوں یہ میری زندگی کا سوال ہے میں اپنی زندگی کے بارے میں کسی اور کو کیسے اجازت دے دوں کیا گھروں سے بھاگنے والی بچیاں جو اپنی ماں باپ کو پالنے والے ماں باپ کو زندگی لٹانے والے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھتی ہیں کیا وہ بچی اکیلے ہی غراب ہو گئی ایسا تو نہیں ہے پوری سوسائٹی اس میں شریک ہے میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سکول کالج یونیورسٹی پورا ماحول ہے پورے ماحول نے ان افراد کو ان شخصیات کو یہاں تک پہنچایا آج کی بیٹی کے بارے میں دیکھئے وہ گھر آباد نہیں کرنا چاہتی آپ ذرا سروے کر کے دیکھئے عدالتوں میں کیا صورتحال ہے خلا کے اتنے کیسے زیک ایک سٹی میں کہ یوں لگتا ہے کہ اب بچیاں گھر نہیں بسا پائیں گی کہ جو بچیاں اپنے گھروں میں بھی ہیں تکلیف میں مبتلا ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بچیاں گھر بسا نہیں سکتی ہیں بسا سکتی ہیں انہیں گھر بسانا کس نے سکھایا ان کو تو تعلیم دی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں ان کو ایمپاور کیا کہ وہ مرد کے مقابلے میں آسکے کہ ان کو کوئی طلاق نہ دے سکے وہ اپنے زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے پھر کیا صورتحال ہے مجھے پڑی لکھی بچیوں کی خاص طور پر جو جوبینز ہیں مجھے ان کے دکھوں کا اور ان کی تکلیفوں کا زیادہ شدت سے حساس ہوتا ہے کہ وہ بچی جس نے ساری زندگی کھلا دی اپنا سب کچھ ماں باپ نے اسے جہاں تک لگانا چاہا اس نے سب کچھ کیا وہ بچی جو ابھی تک کولوں کے بیل کی طرح لگی ہوئی ہے سب سے لے کے رات ہو جاتی ہے وہ سلسل محنت کرتی ہے اور ایسی بیٹیوں سے یہ اسلام کی بیٹیاں ان بیٹیوں سے ہمارے پیٹل پمپس ہمارے شاپنگ مالز ہماری موٹر وے جگہ جگہ ایک ایک مقام ایسی بیٹیوں سے بھرا ہوا ہے جنہوں نے تعلیم حاصل کی جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی تھی لیکن گھر نہیں بساف آئیں آجیانہ اپنا گھر عورت کا کتنا بڑا خواب ہے ایک بیٹی کا گھر بسانے کے لیے ماں باپ نے جو راستہ انتخاب کیا اس راستے کے بارے میں نظر سانی کرنی چاہیے کیا بیٹی کو معاشرے میں اچھا کردار ادا کرنے کے لیے اسے تعلیم دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنے مولا سے اپنے رب سے پیدا کرنے والے سے تعلق بناتی اس تعلق کو سکھانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ سب سے پہلا رشتہ خالق کے ساتھ کیا اس بچی کو والدین کے حقوق سکھانے کی ضرورت نہیں تھی رشتہ داری کا حق سکھانے کی ضرورت نہیں تھی سلا رحمی کا کیا اسے شوہر کے حقوق سکھانے کی ضرورت نہیں تھی کیا اس کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ ماں باپ اسے اچھی ماں بننے کے لیے تیار کرتے ہیں بیٹیاں اب بھی اپنے ماں باپ کے لیے وفادار ہوتی ہیں ایسی بات نہیں ہمارے معاشرے میں ساری بیٹیاں یہ ایک برابر ہو جائیں لیکن وہ بیٹی اپنا گردہ ردہ کرنے کے قابل نہیں رہ گئی اور ہمارے دشمن نے جو سوچا تھا کہ ہمارے فیملی یونٹ پہ وار کیا جائے گھروں کو تباہ کیا جائے تو آج وہ تلخیاں کیسے ہماری بیٹی کی زندگی کے اندر اتر گئیں ہیں وہی بیٹی جو اپنی زندگی کو سمارنے کے لیے تعلیم حاصل کرتی ہے وہی بیٹی آج کتنے دکھوں میں گھری رہتی ہے اس کے لیے گھر کے کچن میں جانا مشکل ہو گیا کیونکہ ماں باپ کے اوور پوٹیکشن دینے کی وجہ سے زیادہ پیمپرڈ انوارمنٹ پر رکھنے کی وجہ سے بچی سیکھیں نہیں پاتی اس کو گھرے لو ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کس طرح سے میں نے یہ انجام دینی اس کو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان سر پہ آگی رہا جیسے وہ کسی بھاری بوچ تلے کسی پہاڑ تلے دب گئی ہو اپنے گھر میں وہ اگر رشتداروں سے نہ ملے دوستوں سے نہ ملے نیبر سے نہ ملے تو گھر والے محسوس نہیں کرتے لیکن جس وقت وہ سسرال پہنچتی ہر ایک کی توقعات ہر ایک کی اس سے ایکسپیکٹیشنز مختلف ہو جاتی پھر بیٹی کے لیے کتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ان تلخیوں کو برداشت کرنا تو بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اپنا کردار پتہ ہو کہ بیٹیوں کے لیے کیا چیز ضروری ہے کون سی تعلیم ضروری ہے منیمم کتنی تعلیم انہیں اس مقصد کے لیے دلوائیں کہ وہ ایک انسان ہونے کے ناتے اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہوں ان کے اندر کنٹینٹمنٹ آئے انہیں سکون کے لمحے میسر آئیں وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کر سکیں یہ جاننا بھی ضروری ہے تو اس کے لیے یقیناً وہی تعلیم ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیل انسان کے لیے وہی کی صورت میں بھیجی اور دیکھئے اسی کا حصہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو مائنڈ سیٹنگ کیا ہو کن چیزوں کو ذہن کے اندر رکھ کر چلیں گے تب والدین کا حق قدع کر سکیں گے تو اس میں جیسے بڑے والدین کے ساتھ نرم مزاجی کے لیے قرآن کیسے حکم دیتا ہے کیسے اندر کی سہٹوں کو روکتا ہے کہ جب زبان کھلنے کے لیے بے قرار ہے تو رب کریم روک دیتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن نہیں بات تو دور کی بات ہے نا آپ نے اُف بھی نہیں کہنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان کے لیے قریم بات کرنی ہے وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ سَغْيْرًا اور آپ کہو اے ہمارے رب رب برحم ہم اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرمانا جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا جس بچی کو یہ شعور ہی نہیں ہے جس کو یہ پتا ہے کہ مجھے فلان بھی نہیں ملا فلان چیز نہیں دی گئی یہاں کمی کی گئی یہ چیز جو ہے انسان کے اندر ناشکرہ پن پیدا کرتی تو جو صاحب شعور انسان ہے وہ تو ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کیا ملا تو کیا ملنے کے بعد آگے خسن سلوک کا سیست شروع ہوتا ہے اور یہ سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں معاملات اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق دیں سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے رسول اسی مقصد کے لیے بھیجے تھے کہ انسان اس ہوم لینڈ پہ اس کررہ عرد پہ اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے گھروں کے اندر سکون ہو رشتے میں سکون ہو اور انسان اپنی ذاتی انفرادی زندگی میں بہتر زندگی بسر کر سکے اس کے اندر وہ جو تکلیف دے حساسات ہیں اور وہ جو دل کو لاحق ہونے والی خرابیاں ہیں اسلام ان کا علاج کرتا ہے اور ایک انسان کو اچھی شخصیت بنا کر اُبھارتا ہے جو معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرنے کے قابل ہوتا اور اس کے لیے رب تعالی نے جو سب سے بڑھ کر دانا ہے اس کی دیوئی تعلیم سب سے زیادہ نہ کسی ہے اللہ کی کتاب کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اپنی بیٹی کی تربیت کی ہمیں بھی وہ سب کچھ سیکھ کر اپنی بیٹیوں کی اسی طرح تربیت کرنے اور بیٹیوں نے اس کو سیکھ کر اسی طرح سے بحثیت بیٹی کی اپنا کردار ادا کرنا ہے والدین قصد حسن سلوک کے حالے سے عزت عبداللہ ابنہ مسعود کی روایت بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے تو آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سا تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ یہاں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں دو عظیم الشان آمال ہیں اسلام کے نماز اور جہاد ان دونوں کے بیچ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو رکھ کر یہ بتا دیا کہ ان کی ترتیب کیا ہے یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کتنے افضل درجے کا کام ہے اور یہاں سے اس کی بھی نفی ہو جاتی جو عام طور پر حقائق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ خیال لوگوں کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے کہ حقوق العباد حقوق اللہ سے بڑا درجہ رکھتے ہیں اصل میں حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کیجے تو اللہ تعالی نے ہی حقوق العباد سکھایا ہے بندوں کے حقوق سکھایا ہے جن میں والدین کا حق بہت بڑے درجے کا حامل ہے تو نماز کے ساتھ پھر والدین کی اطاعت پھر جہاد فی سبیل اللہ کو رکھا یہ سعی مسلم کی دو سو باون نمبر پر روایت ہے اسی طرح سے ساتھ بن ابھی وقاس کے حالے سے روایت ضرور سامنے رکھنا چاہوں گی ان کی والدہ نے ان سے کہا تھا یا تو تم اسلام سے پھر جاؤں اور اگر تم اسلام سے نہیں پھروگے تو میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی اور اسی طرح مر جاؤں گی تو عرب تمہیں تانہ دیں گے کہ تم اپنی ماں کے قاتل ہو تب تمہیں پتا چلے گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تم شرمندگی محسوس کروگے اس پر حضرت ساتھ نے جواب دیا اللہ کی قسم آپ کی سو جانے ہوں ایک ایک کر کے ساری نکل جائیں تب بھی میں اسلام سے نہیں پھروں گا ان کی ماں نے اس کے بعد ایک دو دن صبر کیا تیسرے دن کھانا کھا لیا سائے میں بھی بیٹھ گئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیات نازل کی جس کے توسط سے ماں کے حق کو محفوظ کیا کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کو سخت جواب دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیات نازل کی وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفًا یعنی انہوں نے جو بات تمہیں کہی ہے کہ اسلام سے پھر جو یہ تو نہیں ماننے تھی سخت جواب کیوں دیا دنیا میں ان کے ساتھ بہرحال بھلے طریقے سے رہنا آپ کے لہجے میں کوئی تلخی نہ آئے آپ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کروگے کیونکہ ان کا آپ پر جو احسان ہے وہ احسان ایسا نہیں ہے جس کا بدلہ چکایا جا سکے اور اس کے لئے میں ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں بن اسرائیل کے ایک نوجوان تھا جس کا نام جرائج تھا بہت عبادت گزار تھا اپنے عبادت خانے میں تھا کہ ماں نے آواز دی نماز پڑھ رہے تھے ماں نے جب بلایا تو سوچا کہ ماں پہلے یا رب پہلے ان کے ذہن میں یہی بات آئی کہ اللہ کی عبادت زیادہ ضروری لہٰذا انہوں نے نماز کا سلسلہ جاری رکھا ماں نے پھر بلایا پھر سلسلہ جاری رکھا تیسری بار بلایا پھر سلسلہ جاری رکھا ماں نے بددعہ دے دی ماں نے کہا کہ تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تُو چھنال عورتوں کے مو نہ دیکھ لے اور بددعہ لگ گئی بددعہ کی اور بددعہ لگ گئی کیونکہ ماں کا درجہ بہت بڑھا اور یہ ایک مظلوم کی آہ تھی لیکن جرائج کوئی نافرمان شخص نہیں تھا دو چیزوں میں سے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں اب ہوا یہ کہ جرائج اپنے عبادت خانے میں تھا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی جرائج نے اس کی طرف توجہ نہیں کی وہ عورت گئی بدکار عورت تھی بیسوا تھی اس نے جا کے چرواہے سے مو کالا کیا پھر اس کا بچہ پیدا ہوا لوگوں نے کہا کہ یہ گناہ تم نے کیوں کیا کس کے ساتھ تم نے مو کالا کیا تو اس پر اس نے کہا کہ یہ تو جرائج کا بیٹا ہے لوگوں نے اتنا غصہ کیا کہ یوں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو یعنی اس مقام پہ رکھا ہے اور یہ کہ اس طرح کی صورتحال میں اسے ہم برداشت کریں انہوں نے جرائج کا عبادت خانہ توڑ دیا کہ ایسی عبادت کا کوئی حاصل نہیں بدکار لوگوں کو عبادت کرنے کا حق نہیں جرائج نے وضو کیا کول رہا کیونکہ قصور تھا ہی نہیں اس کا بچے کے پاس کیا بچے سے کہا کہ اب بولو آپ کا باپ کون ہے اب جانتے ہیں کہ پنگھوڑے میں پڑے ہوئے بچے بولا نہیں کرتے اتنے کم سن بچے بچہ بول اٹھا کہ میرا باپ فلان چرواہ ہے سب لوگوں کو پتا چل گیا کہ جرائج کا قصور نہیں ماں کی بددوہ تھی کہ چھنال عورتوں کا مو دیکھ لیا یعنی عورت نے الزام لگا دیا اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنوا دیتے ہیں جب ثابت ہو گیا کہ مجرم نہیں ہے لیکن جرائج نے کہا مٹی کا ہی بنا دو لیکن یعنی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے اوپر سے یہ بوجھ ہٹ گیا اس روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ماں کی بددوہ کس طرح سے انسان کا پیچھا کرتی ہے بخاری کی بارہ سو چھے نمبر روایت ہے اس واقعے سے متعلق جو تفسرہ امام بخاری نے کیا وہ بہت زیادہ اہمیات کا حامل امام بخاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جرائج عالم ہوتا یعنی اگر اس کے پاس دین کا علم ہوتا تو وہ اپنے رب کی عبادت پر ماں کی پکار پر لبیک کہنے کو ترجیح دیتا تو اسے پتا ہوتا کہ ماں کا حق فائق ہے اسی وجہ سے فقہاں نے یہ اصول اخص کیا ہے کہ جب نفل نماز کوئی پڑھ رہا ہو نوافل ادا کر رہا ہو اور ماں یا باپ بولائیں تو ان کا جواب دینا ضروری ہے اس وقت نماز کو توڑ کر بھی جواب دینا یعنی فرض نماز کے دوران تو ایسا نہیں ہوگا نوافل میں ایسا ہوگا تو والدین کے ساتھ مہربانی یہ مسلمان کے شعور میں رچ بس جاتی ہے خواہ وہ زندہ ہوں یا دنیا سے کوچ کر جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ تربیت پا رہے تھے تو آپ سے یہ سوال کسرت کے ساتھ ہوتا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے قبیلہ جوہنہ کی ایک عورت رسول اللہ کے پاس آئی کہنے لگی کہ میری ماں حج کرنے سے پہلے انتقال کر گئی کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں یہ حج بدل کی بات پوچھ رہی تھی تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں جاؤ ان کی طرف سے حج کرو اگر تمہیں معلوم ہو رسول اللہ نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو کہ تمہاری ماں پر کوئی قرص تھا کیا تم اس کو عدہ نہیں کروگی لہٰذا اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے اس لئے اپنی ماں کی طرف سے حج کرو یہ بخاری کی چھہزار چھہسو نینانوے نمبر روایت ایک دوسری روایت کے مطابق جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ اس کی ماں کے اوپر ایک ماں کے روزے تھے تو اس نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ کیا میں اپنی ماں کی طرف سے یہ ایک ماں کے روزے رکھ سکتی ہوں کیونکہ اس نے نظر مانی تھی تو آپ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے روزے رکھو مسلم کی یہ روایت دوہزار چھہسو ستانوے نمبر پر ملتی ہے اسی طرح سے حضرت اسوہ بنت ابی بکر نے رسول اللہ سے یہ سوال کیا تھا غیر مسلم والدین کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ میری والدہ مشرقہ ہیں اور وہ مجھ سے مدد کی طلبگار ہیں کیا میں ان کی مدد کر سکتی ہوں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کے ساتھ صلح رحمی کرو یعنی ان کا حق ادا کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ بخاری کی دوہزار چھہسو بیس نمبر روایت حضرت سید بن مسیب مشہور تابعی ہیں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بر الوالدین کے متعلق میں نے ساری آیتیں سمجھ لی ہیں سوائے سائد کے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا کہ ان دونوں سے قولِ کریم کا ہو تو یہ قولِ کریم کس طرح کا ہوگا یعنی ہم کریم بات کس طرح سے کریں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سارے معاملات سیکھنے سے کہانے سے تعلق رکھتے ہیں بہرحال انہوں نے یہ جواب دیا کہ جس طرح ایک خطاکار غلام اپنے سخت خو سنگدل آقا کے سامنے بات کرتا ہے اس طرح سے بات کرو یعنی آپ یہ دیکھئے کہ ایک غلام اور آقا کا تعلق جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے کہ آقا نے اس کی زندگی خرید رکھی ہے تو ایک سنگدل آقا ہے کہ جو گردن بھی اتار سکتا ہے جو یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ساری راز سونے نہ دے اس سے جس قسم کی مرضی خدمت لے لے تو ایسے سنگدل آقا کے سامنے جا کے غلام کی جو قیفیت ہوتی ہے کہ وہ ڈرتا بھی ہے خوف کھاتا ہے اور اس کی آواز نہیں نکلتی اس کے سامنے اس طرح سے اپنے والدین کے سب مخاطب یہ تفسیرِ تبری کی روایت ہے والیم سیونٹین ہے پیج فور ایٹین اور فور نائنٹین ابن سیرین یہ بھی مشہور تابعی ہیں یہ اپنی والدہ کہ اعزاز و احترام میں اتنی کبزور آواز میں بات کرتے تھے جیسے وہ کسی مریض کی آواز جیسے مریض بولتا ہے تو اس سے بولا نہیں جاتا یعنی والدین کی عزت والدین کا اکرام کرنے کے لیے لہجہ بیس نائیت کا تو ایک آئیڈیل مسلمہ ایک مسلمان بیٹی اپنے والدین کی نافرمان نہیں ہوتی ان کی فرما بردار ہوتی ہے ان کی عزت و احترام کا خیال رکھتی ہے ان کے لیے کیرنگ ہوتی ہے ان کی جذباتی کیر بھی کرتی ہے محبت بری نظروں سے بھی دیکھتی ہے ان کی دکھ درد کو محسوس کرتی ہے اور جیسے آپ یہ دیکھئے کہ بچہ اور بوڑا ایک جیسے ہوتے ہیں بوڑا عمر گزار کے پھر اسی نوبت پہ پہنچ جاتا ہے اور بچہ جو ہے اس نے ابھی عمر گزارنی ہوتی ہے بچے کے چہرے پہ ترو تازگی ہوتی ہے لیکن بوڑا ایسا بچہ ہوتا ہے جو جھوریوں سے بھرا چہرہ رکھتا بچے کو دیکھ کر چہرے پر سمائل آتی دل خوش ہو جاتا ہے لیکن بوڑے بچے کو دیکھ کر صورتحال فرق ہوتی کیونکہ اولاد کے ذہن میں یہ ہوتا ہے انہیں سب پتا ہے انہیں سب سمجھ میں نے کتنے ہی بچوں کو دیکھا کہ جو اپنے والدین کے پاس اپنے بچے لے کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس نے سلوک کر رہے ہیں والدین سے ملنے کے لیے آئے ہیں لیکن بوڑے والدین تنگ ہوتے ہیں رات کے کھانے کے بعد دیر تک بچے لے کے بچے شور شرابہ کریں گے بچوں کی ضروریات کی باتیں کریں گے والدین کے سامنے اور اسی نوعیت کی باتشیت جاری رہے گی اور سمجھیں گے کہ یہ صلح رحمی کا قدع کیا جا رہا ہے اور والدین ان کی آمد سے بھی تنگ ہوتے ہیں کتنے ہی بچے ہیں جو والدین سے ہمیشہ شکوا کرنے جاتے ہیں بوڑے والدین بچارے سننے کے قابل بھی نہیں ہوتے لیکن ان سے ہمیشہ شکوا کرنے کے لیے ہی جائیں گے لیکن کتنے سعادت مند بچے ہیں لیکن کتنے سعادت مند بچے ہیں جو اپنے والدین کی کیر کرتے ہیں میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو اپنی والدہ کی بے انتہا خدمت گزارتی والدہ کا انتقال ہو گیا لیکن انہوں نے زندگی میں وہ مقام پا لیا یعنی اپنے لیے جنت کا احتمام کر لیا بہت زیادہ مصروف ہونے کے باوجود اپنے دن میں سے ایک وقت انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا جب ماں کے پاس جا کے بیٹھنا ہے بات چیت کرنی ہے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے ان کے بچپن کی باتیں بھی کرنی ہے ان کو کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنی ہے جس کی وجہ سے ان کا دل خوش ہو جائے اور ان کے ریالیکٹرز سے ان کی کوئی نہ کوئی بات کروانی ہے دیگر بیٹیوں سے بیٹوں سے بھی بات کروانی تو اب دیکھئے کہ ماں باپ تو ترستے ہیں کہ ہمارے سارے رشتے جو ہیں ہمارے تعلقات ان کو زندہ رکھا جائیں اور بچے چاہتے ہیں کہ بس گلہ کریں کہ فلان سے آپ زیادہ ہمیشہ محبت کرتی ہیں اور ان کا خیال رکھتی ہیں ان کے بچوں کا بھی خیال ہے ان کے فلان کا بھی خیال ہے یہ تعلق نبھانے کا سسلہ نہیں ایک پر پھر میں اسی بات پہ آؤں گی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو جو والدین کا حق ادھا کرنا سیکھنا چاہتا اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اوپر والا ہاتھ بنیں کہ والدین سے پوچھے ان کے ساتھ بات کریں ان کی پسند کا خیال رکھیں اور ان کا دل کو خوش کرنے کے لئے کوشش کریں سبحانک اللہم و بحمدک نشد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتو بلے